اسلام علیکم دوزرم امید کا تو ہم فٹ وارڈ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد آج ایک نئی ویڈی کے ساتھ آج بہت ایک سیریس مسئلے پر بات کریں گی مسئلہ یہ ہے کہ جی فارمرز اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ سر ہماری جڑی بوٹی ہی نہیں کنٹرول ہو رہی ہیں پیاس کے اندر جڑی بوٹی کا مسئلہ ذرا سیریس مسئلہ ہے اکثر فارمرز سے غلط سپری ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کی فصل تباہ برباد ہو جاتی ہے ایک فارمر نے کمپلین کی تھی کہ انہوں نے حدر تیس ایمل پر سپری کر دیا تھا جس کے وجہ سے ان کی پوری فصل جل گئی تھی تو یہ کچھ احتیاط ہیں جب کرنے پڑتے ہیں تو آج کی ویڈی میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ہر ویسائیڈ مارکٹ میں اویلیبل ہے ویڈیو ڈیٹیل میں بناتا ہوں میں اس لئے بناتا ہوں کہ ڈیٹیل میں آپ کو پتا چلے کہ کون کون سے ہر ویسائیڈ موجود ہے اور کون کون سے کس کس ٹائم پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو ریزلٹ اچھے ملیں گے آج کی ویڈی کو صغور سے دیکھئے تو آج کی ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے سب دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے یار سمسکرائب کرو یار جو دیکھتے ہو جنہاں نہیں کیا وہ تو کرتا ہو یار تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں پیاس کے اندر جڑی بوٹی کا مسئلہ ایک شدید قسم کا ایشو ہے اور اکثر فارمز اس میں کچھ نہ کچھ گرار بڑ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانے پڑتے ہیں تو آج ہم شروع سے سٹارٹ کریں گے کہ اگر جڑی بوٹی نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے اور اگر ہم اوگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کون سے ہر ویسائیڈ استعمال کر سکتے ہیں تو شروع میں اگر آپ کو اپنے کھیت کے بارے میں پتا ہے کہ آپ کے کھیت میں کس قسم کے مسئلے آتے ہیں اور کون کون سے جڑی بوٹی آپ کے کھیت میں ہے تو پھر آپ اس کو بہت اچھے سے منیج کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو بھی آپ کو آج کی ویڈے سے انشاءاللہ اپنے کھیت میں جڑی بوٹی کو انشاءاللہ صحیح طریقے سے منیج کر پائیں گے اگر آپ کے کھیت میں جڑی بوٹی ابھی نہیں نکلے اور آپ نے پنیری منتقل کر دی ہے منتقل کر دی ہے تو آپ کیا چیز سپری کریں وطر کنڈیشن میں آپ سٹامپ کا استعمال کریں پینڈی میتھلین کا استعمال کریں پیلا زہر جیسے کہا جاتا ہے وہ استعمال کریں اس سے آپ کے کھیت کے اندر جتنی بھی قسم کی جڑی بوٹی ہوگی وہ نکلنے سے پہلے ہی کنٹرول ہو جائے گی خدا نخواستہ آپ نہیں نکلی تب اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں نہیں نکلی تو آپ پینڈی میتھلین کا استعمال کریں اگر آپ کے کھیت میں بہت شدید مسئلہ آتا ہے تو آپ دوسرا جو زہر ہے وہ اکسی فلورفن ہے اکسی فلورفن جو آپ کو حدف میں مل جائے گا حدف تو اس سے سٹریس دیتی ہے کیونکہ اس کے اندر انکنسلٹیشن اس کے زیادہ سٹرونگ رکھی ہے تو وہ چوڑے پتے میں بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کے کھیت میں چوڑے پتے کا بہت شدید مسئلہ ہے تو حدف کو کسی حد تک استعمال آپ کر سکتے ہیں لیکن سی سی کم رکھیں پانچ یا آٹھ سی سی کے درمیان میں آپ ٹرانسپرانٹیشن کے بعد رکھیں اور اگر آپ نرسری کے اندر استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ دو سی سی سے اوپر بلکل مت کیجئے گا دو سپری مت کیجئے گا ایک دفعہ سپری کریں دوسری دفعہ اس لائن پر غلطی سے بھی مت آئیے گا تو چلے آپ کو جلنے کے یا آپ کی پیاس خراب ہونے کے مسئلے نہیں آئیں گے حدف کے علاوہ بھی مارکیٹ میں کچھ ایسے پروڈکٹ موجود ہیں جس کے اندر حدف کا زہر اور پینڈی میتھلین کو اور ایسی ٹیکلور کو مکس کیا گیا ہے جس میں فل کیر کے نام کلیر کے نام سے ایک پروڈکٹ ہے اور فل کنٹرول کے نام سے کچھ پروڈکٹ ہیں تو یہ کچھ پروڈکٹ ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کے اندر ذرا حدف کے جو زہر کو کم رکھا گیا ہے تو آپ اس کو استعمال کریں گے تو سیف پی رہیں گے اور آپ کو جو جڑی بوٹی ابھی اگی نہیں ہے وہ کنٹرول بھی اچھے سے ہوگی یہ وہ میں نے بتائیں ابھی جڑی بوٹی اگی نہیں ہے اس پہ کنٹرول کے لیے یہ جانتے ہیں کہ جڑی بوٹی اگ گئی ہے تو ہم کیا کریں اور جڑی بوٹی اگنے کے بعد ہمیں یہ پتا چل گئے کہ یہ کونسی یہ والی جڑی بوٹی ہے تو اس پہ کنٹرول کرتے ہیں گاس نماد جتنی میں جڑی بوٹی آپ کو مسئلہ آتا ہے تو آپ اس میں ایکسن کمپنی کا ایک پروڈکٹ ہے سمیشر کے نام سے سمیشر کو آپ استعمال کر سکتے ہیں سمیشر کا اچھا ریزلٹ ہے گاس نماد میں آپ کو بار بار بودھوں گاس نماد جہاں بھی آپ کو گاس نماد جو جڑی بوٹی آپ کو پیاس کے اندر مل رہی ہے تو ایکسن کا سمیشر استعمال کر سکتے ہیں کینزو پروڈکٹ کا جو کینزو کمپنی ہے ان کا ایک پروڈکٹ ہے پرسپٹ کے نام سے اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہے پرسپٹ بہت سیف ہے ایکسن بہت سیف ہے آپ اس کو پیاس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں جڑی بوٹی اگر آپ کی چھوٹی ہوتی ہے ارلی سٹیجز پہ کام کرتی ہیں آپ بہت بڑی جڑی بوٹی پہ استعمال کریں گے تو ریزلٹ کم آئیں گے لیٹ آئیں گے آ سکتے ہیں کبھی کبھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی نہیں آتے ہیں تو یہ احتیاط کرنی ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ جڑی بوٹی ایک دو پتوں کے اندر ہے تب ہی آپ اس کو ابھی نکل آئی ہے ایک دو پتوں کے اندر ہے تو آپ اس کے اندر پرسپٹ یا سپیشل استعمال کریں اس کے علاوہ بھی کچھ پروڈکٹ ہوں گے تو میں ان کی تصابی لگا دوں گا آپ یہ گھاس نماؤ گے اب آپ کو چوڑے پتے کا مسئلہ آ رہے تو آپ کیا کریں گے چوڑے پتے میں بروماکسلک پروڈکٹ ہے جو ایم سی پلس ایم سی بی اے کے ساتھ آتا ہے یہ چاولوں میں جو رائس کے جو پروپ ہے اس کے اندر استعمال ہوتی ہے چاول کی فصل ہے اس کے اندر استعمال ہوتی ہے منجی میں استعمال ہوتا ہے یہ پروڈکٹ اگر یہ پروڈکٹ آپ کو مل جاتا ہے یہ چوڑے پتے پہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور آپ اس کو بہت سیف ہے یہ پیاس کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ چوڑے پتے کا جو مسئلہ ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا اگر آپ کی خید میں صرف چوڑے پتے ہیں تو بروماکسل استعمال کریں اگر صرف گھاس نماؤ کے مسائل ہیں تو پھر پرسپٹے کا استعمال کریں یا سمیشر کا استعمال کریں اب اگر آپ کو یہ دونوں مسائل آ رہے ہیں گھاس نماؤ بھی بھی ہے اور وہ بھی ہے تو آپ دونوں کی کمبینیشن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک اور پرڈکٹ ہے پرسوٹ کے نام سے پرسوٹ آپ کو بی ایس ایف کا ایک پرڈکٹ ہے جرمنی کمپنی ہے بی ایس ایف اس کا پرڈکٹ ہے اگر یہ مل جاتے آپ کو تو یہ دونوں کے اوپر بہت اچھا کنٹرول کرتا ہے اور یہ آپ پیاس کے اوپر بہت سیف بھی ہے لیکن وہی بات ہے ارلی سٹیجز پر کریں گے تب ہی کنٹرول کرے گا اگر لیڈ سٹیجز کریں گے تو پھر آپ کے کنٹرول اتنا اچھا ریزلٹ نہیں دیں گیا اب ایک اور بڑا مسئلہ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیلا کہ آج میں ڈیلا کبھی کبھی بہت زیادہ کچھ ایریاز میں اس کے رپورٹ آتی ہے کہ یہ ڈیلا بہت زیادہ ہے ہمارے کیت میں کس طرح کنٹرول کریں بائر کمپنی کے پاس بہت اچھا پرڈکٹ ہے سن سٹار گولڈ کے نام سے اگر آپ کو یہ مل جاتا ہے تو ڈیلا پر اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں لیکن وہی بات ہے ارلی سٹیج پہ آپ نے کر رہا ہے اگر آپ اس کو ارلی سٹیج پہ اس کا استعمال کریں گے تو یہ اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں اور بہت شاندار ریزلٹ ہیں کوشش کرنی ہے کہ اس کو اب بھی استعمال ایسے ہی کر رہا ہے کہ ایک طرف سے جانا ہے دوسری طرف دوبارہ اسی لین پہ دوبارہ سپری نہ کریں تو اچھے ریزلٹ ملیں گے اور پانی کا زیادہ استعمال کریں ہمیشہ ہر بی سیڈ کے اندر تب بھی آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے یہ جو سن سٹار ہے یہ گراسی اور سیجز دونے میں بہت اچھا کام کرتا ہے تو آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے یہ کچھ پروڈکٹ تھے سمرائز کر دیتا ہوں دوبارہ اگر آپ کو آپ کی کھیت میں جڑی بوٹی نہیں نکلی ٹھیک ہے آپ نے پانی لگائے پانی لگانے کے بعد سٹام اینڈی میتلین کا استعمال کریں تو آپ کے میکسیمن نمبر آف جڑی بوٹی کنٹرول ہو جائے گی جڑی بوٹی میں دوسرا زہر آپ استعمال کر سکتے ہیں پری امرجنس ابھی جڑی بوٹی نہیں نہیں اس میں آپ حدف کا استعمال کم سے کم کریں فول کنٹرول اور فول کلیر کے نام سے بھی پروڈکٹ ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں اب جڑی بوٹی نکل آئی ہے اور آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہ جڑی بوٹی ہے تو پرسوٹ کے نام سے استعمال کریں ایک زہر ہے جو دونوں چیزوں میں کنٹرول کرتا ہے بروڈ لیو اور گراسی دونوں میں کنٹرول کرتا ہے اور اگر آپ کو دیلے کا مسئلہ ہے تو سن سٹار کے نام سے پروڈکٹ ہے اس کے استعمال کریں اور اگر آپ کو صرف گراسس کا مسئلہ ہے تو آپ پرسپٹ اور سمیشر کے نام سے پروڈکٹ ہے اس کے استعمال کریں یہ کچھ پروڈکٹ تھے اور ان کے ڈیٹیل تھی یہ دوسرے بروڈکٹ آپ کو نقصان نہیں دیتے لیکن حدف کا زہر جڑی سارے زہر ایک حد تک سٹریس دیتے ہیں پیاس کو لیکن حدف کو زیادہ سٹریس دیتا ہے اس لئے حدف سے دور رہیں اگر آپ کو کچھ نہیں ملتا پھر حدف آپ کے لئے جا رہے ہیں تو پھر آٹھ سی سی سے اوپر مچ جائیے گا غلطی سے بھی کیونکہ آپ کو پھر اس کے زیادہ نقصان اٹھانے پڑیں گے لیکن بات وہی یہ ہے پی امرجنس میں حدف کام کرتا ہے پوست امرجنس میں اس کے ریزلٹ کم ہیں اس لئے نہ استعمال کریں میت کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگا اچھی لگی ہے تو شیئر کریں یار شیئر کرتے ہیں تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا میرا بھی فائدہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ دعا ہوں بھی یاد رکھیں کوئی مسئلہ ہو ووٹس اپے ٹیکس کریں موائیس میسیج پھوڑیں کالیں مت کریں پلیز کالیں مت کریں دعا ہوں بھی یاد رکھیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوارہ حاضر ہوں گا تب دکیلے